ہوتا ہے سنگ پورا سبزی منڈی میں سبزیوں کی اونچی اڑان ادرک چھے روپے اضافے کے ساتھ ایک سو بہتر روپے فی کلو میں فروخت مٹر کی قیمت دس روپے اضافے کے بعد ایک سو دس روپے فی کلو ہو گئی مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز ندیم بلوچ سے جی ندیم بلوچ بلکل میں اس وقت موجود ہوں سنگ پورا سبزی منڈی میں اور میں آپ کو پہلے یہ بتا دا چلوں اگر سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ روز کے مقابلے میں آج جو ہے وہ کچھ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ یہاں کی کمیٹی سے بھی مارکٹ کمیٹی سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ نالا دکھائی دے رہے ہیں اگر قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ان میں جو ہے وہ پیاز جو ہے اس کی قیمت اب ستائیس روپے ٹماتر 32 روپے لسن جو ہے وہ 96 روپے عدرک 172 روپے جس کی وجہ سے شہری بھی کافی زیادہ جو ہیں وہ خفا دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کی جانب سے بھی یہ کہنا ہے کہ سبزیاں جو ہیں وہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہیں اس لیے ان پر جو ہے وہ خاص خیال لگنا چاہیے ان کی قیمتوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں خریدار یہاں پر موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ وہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ان کو عید کے دوران تیروں نے کافی سبزیوں کو ریڈ بڑھائے تھے لیکن آپ ان کو کچھ کام کرنی چاہیے لیکن ان کے ریڈ ابھی بھی وہ ہی ہیں چاہیے عید ہو یا بکرہ عید ہو کوئی بھی ہو ان کو چاہیے کہ جیسے کوئی دیار ہوتا ہے ان کو وام کو کوئی دینا چاہیے کم سے کم ریڈ ہو اور تیل اور بجلی پٹرول اور بجلی دونوں چیزیں صرف ریڈ کام کرنے یہ چیزیں ایٹومیٹک نیچے آ جائیں گی جی بالکل ان کی جانب سے بھی یہی کہنا تھا کہ قیمتیں جو ہیں وہ مزید کم ہونی چاہیے کیونکہ عام عوام جو ہے جو غریب انسان ہیں وہ بھی بہت آسانی سبزیاں خرید سکیں کیونکہ کوئی بھی تہوار ہو یا کوئی بھی دن ہو قیمتوں میں اچانک جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے اور ابھی بھی قیمتیں جو ہیں وہ اروج پر ہی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کی قیمتوں کو مزید کم ہونا چاہیے شکریہ حافظ ندیم بلوچ